ہیلتھ ڈاکٹر تارک چودری صاحب ہنیف عباسی صاحب راجہ خرم نواز صاحب محترمہ ازدارہ ودود صاحبہ سیکٹری ہیلتھ ندیم محبوب صاحب اور چیمین سیڈی علی رندابا صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجال آنا چاہیے کہ ہم سب نے آج یہاں پر اسلام آباد میں جناب میڈیکل سینڈر کا سنگے بنیاد رکھا ہے اور یہ جناب میڈیکل سینڈر میں انتہائی عدب لیکن انتہائی عدمات سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا طبی سہولتوں کے حوالے سے علاج مولچے کے حوالے سے پاکستان کا نہیں بلکہ اس خطے میں سب سے شاندار ایک علاج مولچے کا ستال سینڈر ہوگا جس کی مثال پاکستان میں کوئی نہیں ہوگی پہلے اور یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اور اس مخلوط حکومت جس میں جناب صدر آصف علی زرداری صاحب بلاول بٹو صاحب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب علیم خان صاحب اور چودری صاحب ہم سب شامل اس میں یہ مخلوط حکومت کا یہ توفہ صرف جڑوان شہر کے لئے نہیں ہے میں مطلب اسلام آباد یا راول پنڈی کے میرے عظیم بذرگوں بھائیوں اور بہنوں کے لئے صرف ان کے لئے نہیں ہے یہ کے پی کے ہمارے بھائیوں کے لئے ہے یہ آزاد کشمیر کے بھائیوں کے لئے اور بہنوں کے لئے ہے یہ گلگت بلتستان کے لئے ہے اور یہ ہسپتال یہ کہنا وہ مطلب اس کا ظاہر نہیں ہوتا یہ ہسپتال نہیں ہے خالی یہاں پر نرسنگ سکولز بنیں گے یہاں پر میڈیزن سنٹرز بنیں گے یہاں پر لیبارٹریز بنیں گے یہاں پر جدید علوم نوجوان ڈاکٹرز اور ہمارے جو اساتحزہ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور دنیا کے بہترین جو علاج ہیں مشکل ترین جو امراض ہیں اس کا یہ سنٹر ہے اور اس کے لئے میں نے پچھلے ساڑھے چار مہینے میں جب سے ہماری حکومت مارز وجود میں آئی ہے پہلے دن سے ہم نے کام اس کو برشروع کیا میاں نواز شریف کی ادایت اور ان کی سپرویجن میں اور اس کے لئے میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنے چاہوں گا جناب سلطان علانہ صاحب کا جو پاکستان میں چیرمن ہے حبیب بینک کے اور آغا خان فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے اور جناب پرنس رحیم آغا خان صاحب کا جو پچھلے دنوں اسلام پاکستان تشریف بھی لائے تھے پرنس کریم آغا خان صاحب کے سابزادے کہ انہوں نے اس ہسپتال کی جتنی بھی تقنیقی جو معاونت ہے کنسلٹنسی ہے وہ بطور توفہ حکومت پاکستان کو دی ہے یعنی اس کے پر کوئی اخراجات ہمیں ادا نہیں کرنے پڑے اور امریکہ میں ان کے جو کنسلٹنس ہیں وہاں پر ہماری ان سے میٹنگز ہوئیں اور جنہوں نے آغا خان صاحب بھی بنایا اور انہوں نے ساری معاونت ہمیں بطور توفہ دی ہے میں ان کا اور ہمیشہ پرنس کریم آغا خان صاحب نے جو پاکستان سے ان کی والیانہ محبت ہے اور جو اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے انہوں نے پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہم بہت بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی جو کنسلٹنسی ہے یہ فری آغا خان فانڈیشن نے دی ہے اور اب یہ زمین جس کا رقبہ چھے سو کنال ہے اور ابھی جو دو سو کنال اس کے ساتھ جو اٹیچ تھا ایک کمرشل سینٹر وہ بھی میں نے اس ہسپتال کے نام کروا دیا ہے تاکہ اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی اس ہسپتال کا ٹرسٹ بنے گا اور وہ ٹرسٹ میں پیسے جائیں گے یہ وہی موڈل ہے جو پنجاب میں اور پاکستان میں میرے قائد وزیراعظم نواز شریف صاحب نے جس کا اجراع کیا تھا کہ عام آدمی غریب آدمی عام پاکستانی جس کے پاس بسائل نہیں ہے شبانہ روز محنت کرنے کے باوجود رزق حلال کمانے کے باوجود اس کے پاس جو محدود اس کی جو آمدن ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم عید شبرات کے لیے خرچے اور اگر کوئی گھر میں کوئی مریض ہو گیا یا خود کمانے والا باپ تو اس کے اخرجات وہ خاندان کس طرح برداشت کر سکتا ہے ممکن نہیں ہے اور یہ بات اپنے جگہ درست ہے کہ اشرافیہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالی نے وسائل دیئے ہیں جائز حلال وہ پاکستان میں کیا دنیا میں جہاں چاہیں مہنگا ترین علاج کرا سکتے ہیں مجھ سمیت چاہے وہ شمالی امریکہ ہے یا جنوبی فرانس ہے یا یوروپ ہے یا دوسرے جو آلہ ترین جو ہستان دنیا میں لیکن عام پاکستانی کہاں جائے گا لہٰذا نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں ہم نے تمام حسدالوں میں جو سرکاری حسدال تھے عام آدمی کے لیے علاج فری تھا حتیٰ کہ پھر ہم نے سیٹی سکین مچنیں لگائیں حسدالوں میں سرکاری حسدالوں میں وہ ان کے بھی جو اخرجات وہ فری تھے غریب آدمی کے لیے اسی طریقے سے جو ان کے لیبارٹری ٹیسٹ تھے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر دس روپے فیز تھی پھر میں نے چاہے وہ چکوال یا جیلم یا راولپنڈی جہاں پر بھی یہ لیپس تھی ان کو ہم نے فری کیا کیونکہ غریب آدمی کا یہ حق ہے کہ اس کو تعلیم اور علاج بغیر مشکل کے اس کے دہلیس پر پہنچائی جائے پی کی آلائی میں جو پی کی آلائی جس کو میں ہمیشہ جان ہاپکنز کہتا ہوں وہ پاکستان نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا بہترین گردوں کا اور جگر کے علاج کا ہستوال آج بھی ہے مگر اس کے اوپر جو آپ یاد کریں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا مگر یہ ایک دل خراش واقعہ ہے تاریخ کا کہ کس طرح ایک ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کی آلائی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی حالانکہ پی کی آلائی بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے اور دوسرے ممالک میں جاتے تھے پچاس پچاس لاکھ رپیہ فی مریض جگر کی پیبندکاری یا اس کے علاج کے لیے خرچ ہوتا تھا کڈنی کے اپنے گردے کے علاج اور گردے کی پیبندکاری کے لیے یہ بھی کی آلائی میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج ہزاروں آپریشنز ہو چکے ہیں اور پیمانہ کیا ہے کہ غریب آدمی کو وہاں پر فری علاج بلتا ہے چاہے وہ پیبندکاری ہے چاہے وہ میڈیکل ٹریٹپنٹ ہے اور جس کے پاس وسائل ہیں وہ وہاں پر اپنے اخراجات ادا کرتا ہے یہی فلسفہ یہاں پر جائے جناہ اسکتال میں انشاءاللہ یہاں پر ہوگا کہ غریب آدمی کا علاج سو فیصد فری ہوگا ایک دھیلہ اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور جو صاحب احسیت ہے اس کو اپنے اخراجات برداشت کریں پڑیں گے پی کے علاج کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کے حکومت نے تباہ کیا اس بورڈ میں کابل ترین ڈاکٹر تھے بہت ذہین میڈیکل ایکسپورٹ تھے اس بورڈ کا خاتمہ کیا گیا اس کو دوبارہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا ٹرسٹ حکومت پنجاب کے اندر اس کا خاتمہ کیا گیا اس کو دوبارہ میکمہ ہیلتھ کے حوالے کیا گیا اور اس کی تباہی میں اس منصف نام نیاد منصف نے کوئی کبھی نہیں کی لیکن آج الحمدللہ دوبارہ حالات بدلے تھے وہاں پر ہزاروں لوگ فیض جاب ہو رہے ہیں اور وہ یاد کریں کووڈ کے زمانے میں یہی پی کے علائی ایک مرکزی سینٹر بن گیا تھا کووڈ کے زمانے میں کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ آلات وہاں پر تھے مچینیں وہاں پر تھی اور اس کو کووڈ میں سینٹر میں اس کو بدل دیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج مالج تعلیم عام آدمی ترقی اور خوشحالی میں سیاست اہی کرنی چاہیے آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں پر اس جناح میڈیکل سینٹر میں یہاں پر دل کے مراز کا علاج ہوگا فیپڑوں کا کینسر کا گردوں کا اور یہاں پر بہترین سہولتیں یہاں پر مہیا کی جائیں گی یہاں پر نرسوں کی ایڈوکیشن کے لیے نرس سکول ہوگا اور میڈیسن سکول ہوگا اور یہاں پر بہترین یہاں پر سینٹرز ہوں گے جس کا پاکستان میں کوئی اور نظیر نہیں ملے گی اور پھر یہ سینٹر صوبوں کے ساتھ مل کر مزید اس میں ہم آنگی آئے گی مزید کارنیشن ہوگی تاکہ ایک جامع طور پر پورے پاکستان کے لیے یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بن جائے میں اس سلسلے میں ہاں فرسٹ ایٹ ایمرجنسی وارٹس کا خاص یہاں پر انتظام کیا جائے گا اور پھر ایمرجنسی میں یہاں پر ائر ایمبلنس ہوگی ہیلیکوپٹر کا یہاں پر انتظام ہوگا کہ یہ خدا نہ خاص تھا موٹر وی پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پر سے ہیلیکوپٹرز کے لفٹ کر کے یہاں لے آئے گا تو یہ تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہستار میں سنٹر میں ہوں گی اور اس کے لیے جتنی بھی رقم جائز طور پر اور شفافت کے ساتھ جو خرش ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان میں خود لوں گا انشاءاللہ تاکہ یہ جل سے جل یہ ادارہ یہ مکمل ہو جائے اور آپ کی خدمت کے لیے یہ آپ کی خدمت میں دنشوانہ روس یہ آپ کو میسر ہو اب یہ کتنی دیر میں ہستار بنے گا اس بارے میں میں ایک واقعہ آپ کو سنانے چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ تھی یاد کریں دوہزار نو دس گیارہ آپ کو یاد ہوگا تو جب الیکشن آئے تو میرے موں سے نکل گیا کہ میں چھے مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے وہ میرا بڑا مزاق بنایا گیا میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں تو جذبات میں بات کر گیا میرا بہت مزاق اڑایا گیا بہت مزاق اڑایا گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے اے مولا عزت رکھ لے تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شننگ پورے ملک میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آگئے آج میں کوئی تاریخ تو آج نہیں دوں گا میں راستے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر برت صاحب چاہے اور سیکٹری ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے جب پریزنٹیشن دے رہے تھے ان سے میں کہہ رہا تھا اور میں کہہ دیتا ہوں میں نے کہا کہ مجھے یہ ایک سال میں اسوال چاہیے مکمل اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ایک سال میں مکمل ہو اس ملک میں امن سکون ہو اپنا معاشی سیاسی استحقام ہو تو یہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایک سال ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے مجھے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے بھی ایک سال میں کس طرح مکمل ہوگا لیکن چوبیس گھنٹے اگر کام کریں گے دن رات میں یہاں پر چوبیس گھنٹے کام ہوگا رات کو جب آپ گزریں گے تو یہاں پر وہ لائٹیں لگی ہوں گی اور کام ہو رہا ہوگا کنٹریکٹرز کام کر رہے ہوں گے جس طرح کل میں پاکستان کے سب سے شاندار جو آئی ٹی پاک کا میں کل میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا اور ان کو میں نے تاریخ دی ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ اس کو مکمل کر رہے ہیں تاکہ ہزاروں بچے اور بچیاں نوجوان بچے اور بچیاں وہاں پر آ کے تعلیم حاصل کریں گے اور پاکستان کے لیے یہ آئی ٹی پاک جو ہے یہ ایک ایسا یہ ایک منصوبہ ہے جس سے جاگ لگے گے اور پورے ملک میں اس ایسے آئی ٹی پاک پنجاب میں سندھ میں کی پی بلدستان میں بنیں گے آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں تو انشاءاللہ آپ دعا کریں اور نہ پیسوں کی کوکال ہے اس ہستال کے لیے جتنے بھی وسائل چاہیے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے لیے مہیا کریں گے تاکہ تاخیر ایک سیکنڈ کی بھی نہ ہو اور مریض کو جلد جلد یہاں پر وہ علاج ملے اور وہ شفایاب ہو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں علی رندہوہ صاحب جو چیمن سیڈی ہیں جنہوں نے اور ان کے ہمارے منسٹر انٹیریر ہیں موسن نکوی جن کے انڈر سیڈی آتا ہے انہوں نے فل فور یہاں پر اس کی زمین کی انتقال کے لیے ایفٹس کی اور انہوں نے بہت برکرفتاری کے ساتھ یہ زمین مہیا کی علی رندہوہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اس کے علاوہ میں آگا خان پانڈیشن کا میں شکریہ دا کر چکا ہوں اس کے علاوہ یقیناً وزیر خزانہ کا تشکریہ ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے تو ان کا بھی اور چودری مداد بسال کا بھی جو ہمارے سیکٹری فنینچ اور ہمارے جو منسٹر پلاننگ ہے ایچن اقبال صاحب کا اور اپنے جو سٹراف ہیں میرے سیکٹری اور آتیمان صاحب کا اور گنانی صاحب کا ان سب کا میں درجہ بہ درجہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی بربور انہوں نے معاونت کی اور ہم آج یہ پہلی سٹیج تک پہنچ گئے ہیں اب انشاءاللہ بہت جلد ہم کانٹریکٹس آوارڈ کریں گے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہترین جدید ترین سہولتیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہوں گی اور کوئی فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب میں ایک ہی سکت میں کھڑے ہوگئے یوں محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز سب یہاں پر ان کو علاج ملے گا امیر کو اپنا خرچہ ادا کرنا پڑے گا اور غریب کو بغیر کچی سوال کے اس کو یہاں پر علاج فری مہیا ہوگا اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر بھرت صاحب کا اور سیکٹری محبوب کا ان کا بھی بشکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے لیکن ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے ابھی سفر کا آغاز ہوا ہے اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں یہاں پر جو متاثرین ہیں اس زمین کے میں ان کو ابھی میں نے اپنا پریزنٹیشن لی تھی وہاں پر ون ونڈو آپریشن کا انظام کیا اور میرے کہے بغیر علی دنزاوہ نے انظام کر دیا ہے یہ ون ونڈو آپریشن کیا ہے جب لاہور میں اورن لائن بنی تھی اورن لائن تو وہاں پر زمین کا معاملہ کسی کی تین مرلے کسی کی چھے مرلے تو وہاں پر اپنا محکمہ محال کے نیجی یہ تو فلاں ہیں ڈمکاں ہیں میں نے کہا یہ غریب آدمی ہے اپنی پونجی اورن لائن کے لیے دے رہے ہوں الٹا آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کو فوراں بٹھائیں چائے پلائیں پھر میں نے وہاں پر مرکز قائم کیے وہاں پر سردی تھی ان دنوں میں وہاں پر ان کو چائے ملتی تھی اور ایک دن کے اندر سارا حساب ان کو ان کو رقم ادا کی جاتی تھی اور اگر کہیں کوئی بہت گہرہ مسئلہ تھا تو وہ ریونیو ریکارڈ لیتے تھے اور ایک دو دنوں میں تین دنوں میں اس کا فیصلہ کرتے تھے اس طرح اورن لائن کے زمین ہم نے ایک وائر کی تھی اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک بہت انصاف پر مبنی آپ کے ساتھ سلوک ہوگا میں نے کہا کہ آپ کو مارکٹ پرائز دیں گے جو مارکٹ قیمت ہے وہ آپ کو دیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ علی نظاوہ صاحب اس سلسے میں پوری طرح انصاف سے کہ یہ بہت اماندار آدمی ہے میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک سال کی میں نے یہ بات کی ہے یہ نمکنات میں سے ہے لیکن nothing is impossible اگر منت کریں اور کمر کس لیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اپنا راستہ دیتا ہے اور راستہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو آج میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ اسلامباد کا نہیں پاکستان کا نہیں بلکہ اس پورے خطے کا ایک بے اور ٹاورز بنیں گے زمین یعنی ہوریزنٹل کم استعمال ہوگی ورٹیکل ٹاورز بنیں گے اور ٹاورز درمیان بغیدہ وہ بریج ہوں گے ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور جانے کے لیے تیسرے ٹاور کے جانے کے لیے ہر مرس کا علیہ دا ٹاور ہوگا اس کے علیہ دا آپریشن ٹھیٹرز ہوں گے یعنی انشاءاللہ یہ خواب ہے لیکن انشاءاللہ اس کی اس کو شرمندہ تعبیر ہم کر کے دکھائیں گے آپ سب مل کر ہم ملیں گے کام کریں گے تو قائد آزم کی جو ایک اس کی سوچتی پاکستان کے لیے یہ اس کا ایک شاکار ہوگا اللہ تعالی آپ سب کو خوش سکے پاکستان نزور پاکستان قائد آزم خدا